پاسٹر غزالہ شفیق چرچ و پاکستان سے میرا تعلق ہے کراچی سے اور خدا نے یہ فضل بخشا ہے کہ فرس ٹرانجینڈر چرچ کا جو ہے میں نے آغاز کیا ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں تو لوگ ہماری طرف بڑی گوھر سے دیکھتے ہیں ہمیں بڑا بھیڑ ہوتا ہے کہ شاید ہم میں کون سی چیز ہے جو دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ غیروں کے اندر آگئے ہیں تو علیتہ سے چرچ اس لیے ہمیں ہونا چاہیے تاکہ ہم آرام سے سب لوگ ٹرانجینڈر اس میں ہو اور ایزی ہم لوگ وہاں پہ عبادت کر سکیں خدا کا کلام تو ان کے لئے بہت واضح ہے لیکن انسانوں کروئے چرچ کروئے وہ نہیں ہے جو خدا کے کلام نے سکھایا ہے یہ بہت خوش ہے کہ ان کا کوئی چرچ بنا ہے جہاں یہ آ کر آزادی سے بائبل پڑھ سکتے کیونکہ جب میں ان کو دوسرے چرچ میں لے کر جاتی ہوں تو سب لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں وہ مجھے بھی گھورنا شروع ہو جاتے ہیں اور تو یہ نہیں کہ یہ راستبازی کی زندگی نہیں گزاننا چاہتے ہمیں ہم آگے لگیں گے ہم ان کا ہاتھ تھامیں گے ہم ان کو راہ دکھائیں گے یہ تو ہمیں ابھی ملے ہیں شاید ہمیں پہلے ملتے ہیں تو ہمیں کتنا کچھ حاصل ہو جاتا اور جیسے ہم چرچ میں انٹر ہوتے ہیں اور عوام دیکھ کے تو ہمیں ایسے کنفیوز ہو جاتی ہے اور دیکھتی اور ہسنے لگ جاتی ہے اور میں بہت گلٹی فیل کرتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے انہوں نے سٹیپ اٹھایا اور یہ بہت اچھی بات ہے تو کیا سو کہتے ہمارے بھی سنڈے سکول ہو ہمارا بھی چرچ ہو جس کو ہم آ کے اوپن کریں اور دعا کریں اور خداون کا نام لے اور عزت اور جلال ہمیں ملے سب لوگ خداون کی آواز سنیں گے اور جس طرح پاس سب ہمیں پاسٹر گزالہ شفیق ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں اور ہمیں لیڈ بھی کر رہی ہیں اور ایک علیدہ سے ہمارے لئے چرچ جو اسٹیبلش کرنے جا رہی ہیں تاکہ ہم وہاں پہ یہ گائیڈ کریں گی اور ہمیں مسیح تعلیم بھی دیں گی بائبل سٹڈی ہوگی ہماری اور اس طرح سے جس طرح ہمارا ذہن تھوڑا بھٹکا ہوا ہے تو وہ برین واش ہو جائے گا اور ہم لوگ خداون کی طرف آئیں گے اس طرح ہمارے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کافلہ چلتا ہے ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگ ہوں ایک بندہ ہوگا اس کے ساتھ پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح بہت سارا بہت بڑا کافلہ بن جائے جائے ہمیں بھی اپنے دروازے کھولنے اپنے گھر کھولنے اپنے ادارے کھولنے ان کو ایڈیوکیشن دی جائے ان کے لئے منصوبے باندے جائیں ان کو نارمل گھر کا فرد تسلیم کیا جائے تاکہ یہ بھی اسی طرح خدا کی بادشاہی میں شریک ہو جس طرح ہمارے دوسرے بچے بچے خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں